ایکسس بھائی کیا حال چالیں بھائی مسٹر ایکسس وہ کہاں سے کال کیا ایکسس صاحب آپ نے ہے سلام علیکم علیکم سلام اللہ یاری صاحب شاید کچھ اچھے کرم ہے جو آپ سے آج بات ہو سکیمت میری کافی دن سے ایک مسئلہ تھا میرا کیا مسئلہ ہے جیسے کہ ہم سے پہلے جو آئے شخص انجینئر صاحب کے بارے میں آپ سے بات کی تو میں نے بھی انہوں نے کلپ دیکھا تھا اور میرے کافی سوالہ بھی ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں ادرس کاسٹ کے اور مسلم تو ہم پہلے سے ہی ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہاں سے کال کیا بھائی ہم نے انڈیا سے کال کیا بھائی انڈیا میں کال رہتے ہیں آپ انڈیا میں مومبئی اچھی بات پکچر دیکھتے ہیں پکچر نہیں دیکھتے ہیں بتارے بتارے ادھر روڈ میں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہیں ملاقات ہوتے رہتی ہیں بٹ لیکن ہماری لئے وہ ایک عام انسان ہے مومبئی میں جو بھروک رہتے ہیں اچھا ان کے لئے عام چیز ہے ہماری لئے عام چیز ہے میں موضوع پہ آ جاتا ہوں جو مجھے آپ سے سوال باتا تھا میں ان کو نہیں جانتا بھئی آپ کے ستاروں کو مومبئی جو وہاں پہ فلمیں بنتی میں نے اس لئے مزاہ کی طور پر آپ سے پوچھا ہے سوال کیا ہے انجنئر صاحب نے کلپ میں انہوں نے کچھ کتاب کا شاید حوالہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ان سے کہ میں جو ہے اللہ کو مانوں گا اور آپ کی نبوت کو مانتا ہوں اور میں پانچ وقت کا نماز جو ہے میں عطا کروں گا اور اس سے زیادہ جو ہے میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا اور بس میں اس چیزوں پہ جو ہے میں اٹل رہوں گا میں نماز پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت اچھے سے کروں گا اور میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں اور اگر میں نے اتنا کیا تو کیا میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں تو نبی نے کہا ٹھیک ہے تم اگر اتنا بھی کر لوگے تو تم جنتی ہو اور وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر نبی نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بات پہ رہا تو جنت میں اس کا عالی مقام ہوگا تو اب بات ایسی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ہے اماموں کو ماننا امام علی کو ماننا امام حسین کو ماننا عرض یہ ہے درس عرض یہ ہے کہ یہ حدیث جو انہوں نے پڑھی ہے ہو سکتا ہے ان کے اپنی کتابوں سے تو یہ اشیوں پر حجت نہیں ہے جو متواتر اور یہ حدیث کوئی مشہور حدیث بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو متواتر حدیث ہے جس پہ فریقین کا اجماع ہے کہ یہ متواتر حدیث سے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفاد سے پہلے بار بار کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو قیمتی چیزوں کو کہ اگر ان کی اتباع کروگے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل بیت تاہرین علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی اتباع کروگے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے یعنی اگر اتباع نہیں کروگے تو گمراہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا تو گمراہی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے قرآن اور اہل بیت اتھار علیہ وآلہ وسلم کی تاعت پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بن جائیں گے سب جہنمی پورے کے پورے سب جہنمی ٹھیک ہے نا سوائے ایک فرقے کے یہ بھی متواتر ہے یہ بھی فریقہ ان نے روایت کی یعنی پوری امت جہنمی ہے امت ہی جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے اور یہ سب کلمہ پڑتے ہیں بھئی آپ کو کوئی مسلمان ملا ہے جو کلمہ نہ پڑے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا جو کہتا کہ کلمہ جو پڑے اس کو نجات ملتا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تم ایک بھئی ایک شعاز حدیث کو لے کے آئے ہو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ یہ امت ملعون امت ہے یہ امت جہنمی امت ہے یہ امت پہ اللہ کی لعنت ہے یعنی سب جہنمی ہیں اس پہ لعنت ہے اللہ کی یہ سب جہنمی ہیں کافر ہیں سوائے ایک فرقے تو پھر تم کہتا ہے جو کلمہ پڑے نماز پڑے وہ کافی ہے وہ تو کلمہ نماز کون سا فرقہ ہے اسلام میں جو کلمہ نماز کا منکر ہے جو اللہ کا منکر یا قرآن سب مسلمان دیکھو بھائی جتنے فرقے ہیں چاہے اسماعیل یا اچھا وہ سب اللہ کو مانتے ہیں اللہ کا منکر کوئی نہیں ہے آقا خان اللہ کا انکار نہیں کرتا قرآن کا منکر کوئی مسلمان ہے جو قرآن کا انکار کرے میں نے تو آج تو نہیں دیکھا کوئی مسلمان کہ میں قرآن کو نہیں مانتا سب قرآن کو مانتے ہیں سب نبی کو مانتے ہیں سب نماز کو مانتے ہیں یہ سب مانتے ہیں اس کا منکر کوئی نہیں ہے تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین محترم ناظرین کہ یہی امت جو ان باتوں کو مانتے ہیں یہ سب پوری کا پوری امت جہنمی امت ہے سوائے ایک فرقے وہ کون سا ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے اور یہ صرف شیعہ فرقے اس ناشریہ صحیح ہے کہ نہیں میں نے غلط بولا سب متواتر احادیث متفق انہال احادیث سے استدلال کیا ٹھیک ہے اور اب میں ایک اور سوال ہے میرا جیسے کہ بہت سارے ادرس پہلے سنت جماعت میں ایسے دوک ہیں جیسے کہ مطلب کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کسی چیزوں کے بارے میں جیسے کہ خلافت اور آل کے بارے میں جیسے کہ پتا نہیں ہے ان کو کہ عمر کا نام نہیں پتا ہے ابو بکر کا نام نہیں پتا عثمان کا نام نہیں پتا ہے لیکن انہیں اتنا پتا ہے کہ امام علی ہے امام حسن ہے امام حسین ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو اتنا پتا ہے اور جیسے کہ مصرن الگی جماعت سے ہے وہ شیعہ جماعت سے نہیں اور وہ دوسرے جماعت سے ہے اور ان لوگوں کو اتنا پتا ہے خلافتوں کے بارے میں لیکن امام علی کے بارے میں پرٹیکلر انہیں پتا ہے اور اپنے پاس جو ہے وہ لوگ نماز انہال آتا کرتے ہیں روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں تو ایسوں کا مطلب اس کے بارے میں ان کی عبادت انہال کیسی رہے گی آخر طرح کے ٹائم پر دیکھیں اہلِ بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ان کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ اہلِ بیت بھی کوئی چیز ہے اللہ نے ان کو اہلِ بیت بنایا جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کافی سننی بھائی لوگ ایسے ہیں کہ مطلب ان سے پوچھ لیا جائے عمر ابو بکر کو اگر کوئی شخص ہے جس کو امامت کا نہیں پتہ کہ امامت کوئی چیز ہے دنیا میں ٹھیک ہے نا وہ نماز صحیح پڑھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھتے ہیں اور اہلِ بیت علیہ السلام کی دشمنوں سے محبت نہیں کرتے اور اہلِ بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتے لیکن امامت کا ان کو پتہ نہیں ہے نہیں یہ ایک منکر ہیں پتہ نہیں ہے ایسے لوگ جنت جائیں گے لیکن اس کا شرط کیا ہے اس کا شرط یہ ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی دشمنوں سے محبت نہ کریں اور اہلِ بیت علیہ السلام سے بوز نہ رکھیں اور نماز وغیرہ ان کا صحیح ہو یہ شرط جو ہے نا یہ شرط جو ہے ذرا مشکل ہے یہ شرط ذرا مشکل ہے دیکھیں دائرہ بڑا عام ہے لیکن اکثر مسلمان جو اہلِ بیت علیہ السلام کی دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اور کیا ہے تو یہ اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کریں یہ اللہ کے ہاتھ اگر کسی کو پتہ نہیں یہ امامت کا اور یہ غلط راستے پہ گئے ہیں لیکن اہلِ بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتے لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کی دشمنوں کو نہیں جانتے اس لئے ان سے محبت کی تو ان کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا قیامت میں میرا ایک جو دوست ہے کافی قریبی دوست ہے انہوں نے مطلب ان سے بات کیا تھا تو ان کی اور ہماری ڈیبیٹ ہے اس ٹائپ پہ ہوئی تھی کہ ہم نے تو ہے بھائی جو پہلے مانتے ہم امام علی تو اس نے بھی کہا میں بھی اہلِ سنت جماعت سے ہوں اور میں پہلے امام علی کو ہی مانتا ہوں کیونکہ مند کنتو مولا فہاز علی اس کے وجہ سے جو ہمارے نبی ان کو بنا کے گیا ہے تو ہم ہی پہلے ان کو مانتے سارے صاحبہ کو ہم مانتے تو یہ ورڈز میں نے اس کے موں سے سنا ہے اور اللہ اس کو بھی ہدایتے تو بس اسی کے مطلب جو ہے آپ نے کہا دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بے شک وہی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر سر شیع کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر سر شیع